اوم شریع پرمات مانے نمہ اوم نمہ شیوائے درلپ سامگری کی ایک اور اتی درلپ ویڈیو میں آپ کا سواگت ہے اور یہ وشی کرن پوچہ ہے اس کے مادہم سے کسی کو بھی وشی بھوت کیا جا سکتا ہے سنسار میں جدی کوئی بھی ویکتی اسے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے کوئی بھی مہیلہ اسے کر سکتی ہے سر و پردھم آپ کو دو فوٹویں رکھنی ہے یہ جو پوچہ ہے یہ وشی کرن پریوگ نہیں ہے یہ ایک وشی کرن پوچہ ہے اور پوچہ یدی نوراتروں میں دیوالی دشہرہ اتیادی میں کیا جائے تو اس کا دس گناہ زیادہ پرباہ پڑتا ہے ایسا آپ نے سنا ہوگا اور یہ بلکل سچ ہے بلکل ستی ہے اس کو آپ کریں گے تو آپ کو بہت ہی اچھا لاب ملے گا جس کے ذریعے آپ اپنے پریمی کو اپنے پریمی کا کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں سامگری دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف سامگری جو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو رکھنا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور اس میں آپ کو ایک فل بھی رکھنا ہے کچھ سکھے کٹوری میں اور جو پتے ہیں وہ آم کے پتے ہیں گیندے کا پھول لینا ہے ایک ثابت پھول اور اس کے کچھ پتے اور یہ جو پانچ پتے ہیں ان کے اوپر آپ کو کٹوری رکھنی ہے سر اوپر ہم سب کو اپنے دیوی 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 دا کو ہاتھ جوڑ کے پرسند کریں اور اس کے بعد گیندے کے پھول سے ان کے اوپر جل ارپن کریں گنگا جلنا ہو تو آپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد ایک کٹوری میں تاویس رکھ لیجئے یا اپنی کوئی انگوٹھی رکھ لیجئے جس سے کہ آپ کے اندر شکتی آئے یا آپ اتنے زیادہ ارجامان ہو جائیں اتنی زیادہ آپ کی وائیبریشن سٹرونگ ہو جائے کہ آپ اسے اکرشت کر سکے اپنی اور دو تصویریں لیجئے اپنی اور اپنے ساتھی کی دیان رہے ان کا چہرہ سامنے کی طرف ہونا چاہیے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چہرہ سامنے کی طرف ہو دونوں کا پیچھے نہ ہو اور یہ جو پوجہ ہے یہ بہت ہی پرہاوشالی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا ہے ایک پار پھر سے آپ کو جل چھڑک دینا ہے ان کی گنگا جل جتنے بھی آپ کی سامکری ہے آپ کو گیندی کی کچھ پھول لینے ہاں ہاتھ میں جیسا ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے بلکل ویسا کریے آپ کو فوٹو لینی ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو ایک منتر جاپ کرنا ہے یہ فوٹو لینی ہے اور فوٹو کو آپ کو اس پرکار سے ایک دوسرے کے اوپر باند دینا ہے جو مولی کا دھاگہ ہوتا ہے اس سے آپ کو اس پرکار سے باندنا ہے دھیان سے دیکھ لیجئے اچھی طرح سے اس کو گٹھان لگا دیجئے اچھی طرح سے اس کو باند دیجئے تاکہ یہ کھلے نا دونوں فوٹو آپس میں کوئی بھی فوٹو چلے گی چھوٹی بڑی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے باند دیئے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فوٹو کو اور اس کو پاتر میں رکھ دیجئے گا اس کے بعد جو گیدے کے فول میں نے بتائے تھے وہ آپ کو ہاتھ میں پکڑنے ہیں ایسے گیدے کے فول کے کچھ پتیاں اس کے اوپر جل ارپن کرنا ہے اس پرکار سے اور ایسے ایک بار سارے اپنے دیوتاوں کو پرسند کرنے کے لئے ان کے آگے آردی کی طرح سات بار اپنے ہاتھ کو گھمانا ہے اور ان سے پراتھنا کرنی ہے کہ جو میرا کام ہے یہ سفل ہو جائے میں اپنے کام میں سفل ہو جاؤں جو بھی آپ کا کام ہے جس کے لئے بھی آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ وہ میری لائف میں آ جائے اور ایسے اس کے اوپر آپ رکھ دیں فوٹو کے اوپر اور یہ گریہ آپ کو جب تک کرنی ہے جیسے بتایا ایسے اس پرکار سے یہ گریہ آپ کو تب تک کرنی ہے جب تک کی سارے پتے جو ہیں یہ پھول کے یہ ختم نہ ہو جائے یہ اس پر نہ چڑ جائے بڑے ہی دھیان پور وقت کرنی پڑے گی کیونکہ یہ لمبی پوجہ ہے تھوڑی سی اس کے بعد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں آپ کو کچھ کٹوریاں لینے ہیں یہ تامبے کا پاتھ رہو گا جس میں یہ پھول ہوں گے ایک آپ کو ریتو فل رکھنا ہے فل کوئی بھی رکھ سکتے ہیں چار چار دیئے آپ کو جلانے ہیں دونوں طرف اور آگے جو ہے کٹوری پیتھل کی کٹوری ہونی چاہیے اس میں کم کم ہوگا ایک میں چاوال رکھ سکتے ہیں چاوال کے جگہ سفید لال چندر نہ ہو تو کچھ اور بھی رکھ سکتے ہیں لال رنگ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن اچھا ہوگا جیدی آپ لال کم کم رکھیں تو اور یہ دیئے جو ہیں یہ تیل کے دیئے ہیں اور جو پتہ ہے یہ آم کا پتہ ہے اسی پرکار سے آپ نے رکھنا ہے اس پرکار سے آپ کو دھیان لگانا ہے ماں کا یہ آپ نے عشت دیوتا کا جس کو بھی آپ مانتے ہیں اور یہ جو سارے پتے ہیں جب تک کہ یہ اس پہ ختم نہ ہو جائے تب تک آپ کو منتری جاپ کرنا ہے ہاتھ میں پکڑ کے بولنا ہے اوم کلیم کام دیوائی اس وقتی کا نام وشیم کرو کرو سوہا اور جب یہ سارا ہو جائے تب اس کے بعد آپ کو تھوڑا سا اوپر سے اترے ڈال دینا ہے اس پرکار سے اس کے بعد یہ جو آگے جو پاتر میں آپ نے چیزیں رکھی ہوئی تھی ایک میں آپ کو الائچی بھی رکھنی ہے اس کو بھی آپ کو سات وارے سے گھمانا ہے اور اس کے اوپر پانی کی یا گنگا جل کے آپ کو چھیٹے دینے ہیں اس کے بعد آپ اس الائچی کی چائے بھی سکتے ہیں یا اسے پلا سکتے ہیں جسے وشی بھوت کرنا ہے اور آپ کو جتنے بھی آگے یہ جو چیزیں رکھی ہوئے ہیں چندن اتیادی ان سب کو ملانا ہے یاد رکھئے گا یہاں پہ کلر کا مہتوہ ہے اگر آپ کو پاس اسی رنگ کا کلر ہو تو بھی چلے گا چندن ہو تو بھی چلے گا اشت گند ہو تو بھی چلے گا تو آپ کو ان سب کو ملانا ہے اور اپنی انامی کا انگلی سے جس کو رنگ فنگر کہتے ہیں اس سے آپ کو ستائیس بار ایسے گھمانا ہے اور اس میں آپ کو اپنے اچھا بولنی ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں یا اس کو پانا چاہتے ہیں یا اس سے کچھ سمجھ کے لئے ریلیشن بنانا چاہتے ہیں یہ آپ کی دوستی ٹوٹ گئی ہے آپ کی کچھ بھی آپ کی سمجھ سیا ہے ستائیس بار آپ کو ایسے گھماتے ہوئے آپ کو بولنا ہے کہ یہ جو ہے یہ میرا کام پون ہو جائے یاد رکھے گا انامی کا انگلی ہونی چاہیے انامی کا انگلی رنگ فنگر کو کہا جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ پربابشالی اپائے ہیں اتنی سرل پوجہ ہے یہ کہ اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے نفت آتروں میں اگر یہ کریں گے تو اس کے اوپر تو کسی کا زور نہیں چلتا ہے جس کے اوپر کر دیا وہ آپ کے دیوانہ ہو کر رہے گا اس کا کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو کاٹ سکتا ہے اس کا کوئی توڑ ہو اس کے بعد ایک حلدی کی گانٹ اس میں رکھ دیجئے پوجہ ختم ہونے کے بعد اس حلدی کی گانٹ کو آپ کو ہرے پیڑ کی جڑ میں رکھے آنا ہے یاد رکھئے کہ جب پوجہ سمپن ہو جائے تو اس حلدی کی گانٹ کو پیڑ کی جڑ میں رکھے آئیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے میں بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ جو چار دیئیں ہیں یہ پوجہ کی دوران بجھنے نہیں چاہیے یاد ان میں سے کوئی بھی ایک بھی دیا بجھ جاتا ہے تو آپ کی پوجہ خندیت ہو جائے گی پھر آپ کو ساری سامگری نہیں لے کے آنے پڑے گی ادھارن کی طور پر کوئی دیا بجھ گیا تو سارا سامان خندیت ہو جاتا ہے پھر آپ کو نئے سیرے سے پوجہ شروع کرنی پڑتی ہے نیا سامان لے کے آنا پڑتا ہے اور ایک چیز بتانے میں بھول گیا تھا کہ اس کے آگے دو گیندے کے پھول ہیں دو گیندے کے پھول یا تین گیندے کے پھول رکھ سکتے ہیں اور اس کے آگے اپنے ایشٹ کی فوٹو رکھ سکتے ہیں اپنا ایشٹ جو بھی دیفت آپ کا ایشٹ ہے اس کے ایک تصویر رکھ سکتے ہیں اس سے پہلے آپ کو سواستق بنانے تو اشٹگند سے بنا سکتے ہیں اشٹگند نہ ہو تو پیلی رنگ کی ہلدی سے بنا سکتے ہیں ہلدی نہ ہو تو اگر پیلا رنگ ہو تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں انامک انگلے سے دو سواستق بنائیے گا دو سواستق بنانے کے بعد آپ کو ایک ناریل کا کھوپا لینا ہے جو ناریل سوکھا ناریل ہوتا ہے اس کے پیچھے کا جو ہارڈ کور ہوتا ہے وہ کور لینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ ساری چیزیں آپس میں ملا لینی ہے جتنے بھی آپ کے اشٹگند ہے یا چندن ہے ان سب کو آپ کو آپس میں ملانا ہے اور یہ جو چیزیں آپ جہاں پہ ملائیں گے جس چیز میں آپ کو یہ ملانی ہے دھیان رکھے گا ساری چیز اس میں ساف ستری ہونی چاہیے نہ کر یہ کام کرنا ہے ناریل کے کھوپے میں آپ کو یہ ساری چیزیں ملانی ہے یعنی کہ ناریل کا جو کور ہوتا ہے بہاری اس کے اندر آپ کو یہ ساری چیزیں ملانی ہے اور اس کو رکھ دینا ہے اور یہ جو آپ کی تصویریں تھی یہ جو آپ نے رکھی تھی اس کو بھی اس کے اندر اس طرح سے رکھ دیجئے گا دیکھئے اس طرح سے آپ کو تصویریں رکھتے نہیں اس کے بعد ایک ریتو فل یعنی کوئی بھی فل آپ اس پہ ارپن کر سکتے ہیں فل دے سکتے ہیں کوئی بھی فل ہوگا چلے گا اس میں میں نے سنترہ دیا کوئی بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد ایک چرن پادو آپ کے پاس ضرور ہونے چاہیے کچھ سکھے ہونے چاہیے آپ کے چار پانچ سکھے ایک ایک یا دو کھے ہوں گے تو بھی چلیں گے لیکن سکھے ہونے چاہیے سکھے بھی اس میں ارپن کرنے ہیں اور یہ جو ساری چیز ہیں جل میں پرباہ کرنی ہے جیسے کہ آپ کو بتایا جائے گا یہ جو الائی چیز تھی اس کی چائے بنانی ہے آپ کو چائے میں ڈال سکتے ہیں یا اس ویکتی کو چائے میں پھلا سکتے ہیں بہت ہی پرباہ شاری الائی چیز ہو جاتی ہیں ان کی جو شکتی ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے اور اس کا تلق جب تک لگانا ہے جب تک یہ ختم نہ ہو جائے یعنی صبح اٹھے یا شام کو نہ اس کے بعد یہ جو پتے ہیں ان پتتوں کو آپ کو اس پرکار سے باندھنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو گھر میں پانی کے چیٹے مارنے اس سے جس کے آپ چاہتے ہیں کہ یہ میرے وشی بھوت ہو جائے تو اپنے اوپر بھی چیٹے مارے اور گھر میں بھی چیٹے مارے اس کو گھنگا جل میں مارے یا پھر گھنگا جل نہ ہو تو شد پانی سے مارے اور جب آپ چیٹے پورے گھر میں مار لیں اگر پورے گھر میں نہیں مار سکتے تو مان لیجئے آپ کا پریمی ہے تو اپنے اوپر اور اپنے ککشیں یعنی اپنے روم میں چیٹے مار لیجئے اس بہت اچھا پرباہ پڑے گا اور اس کو اس پرکار سے باند دیجئے باند کی اس کو چھت پر رکھ دیجئے اور اس کے اوپر بھی تھوڑا سا اتر ضرور ڈال دیجئے جیسے جیسے سوکھتا جائے گا آپ اپنے کاری میں آگے بڑھیں گے تھوڑا سا جل آپ کو پھر انت میں بھی ایک بار ساری سامگری پی مار نا جل پرباہ کرنے سے پہلے جو بھی اپنے سامگری سامنے رکھی ہوئی ہے دیئے جو ہیں ان کو اسی پرکار سے چھوڑ دینا ہے دیئوں کو چھونا بھی نہیں آپ یہ اپنے آپ سے بند ہونے چاہیے یعنی اپنے آپ سے بجھ چاہیے آپ کو چھونا بھی نہیں ہے اور یہ جو سامان تھا جتنی بھی سامگری رہ گئی ہے باقی جیسے کی فول فل اتیادی ساری سامگری کو آپ جل میں پروہ کر دینا ہے جو چیزیں میں بتائی دینا ہے اور اپنی اچھا وہاں پر بھی پرکٹ کرنی ہے یہ جو تاویز ہے یہ تاویز آپ کو اپنے پاس رکھنے ہے جب تک کی کام نہ ہو جائے اس میں ایک سادقہ کی کہانی سناتا ہوں جو کہ بہت پرسند تھی اور جس نے لوگوں کو بتائی اور ان کے بھی کام بنے اور کافی اس میں دلچسپ باتیں آپ سننی چاہیے تو اگلے آواز اس سادقہ کی ہے سنی یہ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ سے پانچ سال تک رشتہ رکھا اس کے بعد انہوں نے بلکل ہاتھ اوپر کھڑے کر دی کہ میں تیرے سے کوئی رشتہ ہی نہیں رکھنا چاہتی تو مجھے بھول جا اور رشتہ بلکل ختم کر دیا ان کی انگیج دوسری جگہ ہو گئی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا میں جتنی کوشش کرنی تھی سب جگہ سے ہار گئی تھی بہت لوگوں کے ویڈیوز دیکھتی تھی لیکن اس سے مجھے کوئی بینیفیٹ نہیں ملا میں پھر کنٹیونیو ہنا آپ کی ایک بات مجھے سب سے اچھی لگی وشوات والی جو مجھے مطلب وشوات تھا تو صرف اور صرف آپ کے ویڈیوز پہ میں لاغ دیکھتی تھی لیکن ان پہ مجھے بھروسہ نہیں ہوا اور آپ کے میں نے ایک ویڈیوز دیکھا تھا فرسٹ میں آپ نے بتایا تھا کسی سنکر بھولے نات کے جو بیل پتر کے اوپر اوم نمج شوال کو ایک طرف ایک طرف اس لڑکے کا نام لکھنا ہے اور ایک طرف میرا نام دکھنا ہے مطلب اور صبح گیارہ بجے سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے انہا دھوکے اور بھگوان سیو جی کہنا اوم نمس سیو کے ایک سو آر جاب کر کے اور وہ ان کے بھگوان جی کے چھڑھا کے آجاؤ اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا میں نے سیم ویسا ہی کیا میں نے ایک ہی بار کیا آپ نے نوی دن کا نام لیا تھا میرا چار دن بعد میں ہی میرا کام بن گیا ایک تو اس سے اس لڑکے کا کول آیا میں نے سوچا یہ تو میرے نمبر بلیک لسٹ میں ڈال دیا بھائی یاد کیسے خون کر رہا چھوڑ دیا کوئی بات نہیں ہے پھر اس نے تھوڑا سا بات کیا مجھ سے تھوڑے دن بعد میں میں ایک اور کیا آپ نے بولا تھا مچھیوں کو پرچی میں نام لکھ لڑکے آٹے کی گولی کھلانے ہوتی آٹے کی گولی کھلانے میرے 20 کلومیٹر دوری پہ ہے لیکن میں پھر پرچی لکھنا پرچی لکھ سندور ہونا چاہیے سکا آٹا ملتانی مٹی اس میں کر مچھیوں کو دینا میں نے وہ ہی کیا اور اس سے میرا لڑکا اس طرح سے چلایا کہ میں بتا نہیں سکتی اور میرے لئے بھوان کے روپ میں آث ثابت ہو گئے قسم سے کوئی بھی کرے گا اس کو اثر تو ضرور آتا ہے میں سوچ نہیں سکتی کہ آج وہ لڑکا مجھے خود پھوٹ کر رہا ہے کہ شادی کب کر نہیں ہے جو بندہ میرے لئے دیماغ سے نکال چکا تھا وہ رشتہ وہاں سے جا کہ خود توڑ گیا ہے کہ مجھے نہیں پتا انہوں مجھے تو اتنا پتا ہے کہ سارا جو بھی وہ آپ کی ویڈیو سے ہوا ہے آپ نے صحیح طریقے سے اپ کام بنا نہیں سر میں تو اتنا کہتی ہوں سو پرسنٹ اور میرے دس رنٹ ایسے تھے جو مطلب ہر طریقے سے کسی کی جاپ نہیں لگ رہی ہے کسی کی چھوڑ گیا کسی کا بارہ سر 32 کروڑ روپے مان مان نہیں سکتے ایک بندہ ہے اپنے یہاں کا مومبئی 32 کروڑ روپے ایک بندی نے لے لیے اس کے دلی کی نے اس کو ایموزنل کر کے 32 کروڑ لاکھ نہیں بول رہی ہوں کروڑ بول رہی ہوں میں اس نے لے لیے میں نے کہا آپ پانی والا جو بورٹل والا پانی والا ہے نا پانی اور لکھے ایسا روز اس کو تین گھنٹے تک اس کو کرنا ہے رسارج کرنا ہے ملہ بورٹل کو پانی میں رکھ کے اور وہ ہی وہ پیتے رہنا نبوے دن کا گرو جی کا ٹائم ہے لیکن اس سے پہلے ہو جائے وہ سر مانو گے نہیں جو بندی فون نہیں اٹھاتی تھی اس کا نبوے دن نہیں سر ملہ سترہ دن کے اندر اس کا پیمینٹ آئی کہ خود فون کر دی ہے سوری میں نے آپ پیمینٹ لے لیا تھار مجھے نیند نہیں آئی ایسا کچھ کر کے اس بندی ایسے بولتے ہیں کہ میں ملنا چاہتا ہوں سنما ان سے گرو جی سے کمال ہو گیا سر 32 کروڑ کم نہیں ہوتے ہیں اور میرے چھے لوگوں کا کام بن چکا ہے سنسار میں کوئی بھی رکھتی اگر صحیح طریقے سے کرے گا تو اس کا کام 100% بنے گا لوگوں کے منوے کہیں 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 نہیں سر لوگ لوگ اگر آپ کے لئے جو بھول رہے نا وہ غلط بھول رہے سر میں اتنا جانتی ہوں کہ اگر آپ کے اوپر رہے گا وہ بندہ نہیں بھٹ گیا ایک رب اوپر والا ہوتا ہے اور دوسرے رب کے روپ میں سر میں آپ کو مانتی ہوں ہر کسی کا کام بنتا ہے لیکن لوگوں کے من میں ڈاؤٹ آجاتا ہے تو اس کر کے ان کو پرابلم آتی ہے میں ہر بند کو بیشتی ہوں اور جیسے آپ نے بولا تھا میرا ایک فرینڈ اور ہے ہریانا سے تو ان کی کیا ہے گورنمنٹ جوب نہیں لگ رہی بہت پریشان ہے تو میں نے ان کو یہ بولا میں نے کہ تین بجے اٹھ اور تین بجے اٹھ کے اور پانی کا گلاس رکھ رکھ ان جو کھپڑا ہوتا ہے اس پہ بیٹھ سیدھا بلکل اور بیٹھ کے اور تین بجے تین بجے سے لیکے پندرہ منٹ کا ٹائم دیا گروہ جی نے تو وہ کر نا تو انہوں نے وہ کیا ہے ان کا ریزلٹ سر حج کے دس دن بعد میں آنے والا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لوگ آپ کو دعائے دیں گے مجھے تو سر میں تو بینہ ماں باپ کی ہوں میرے کوئی سارا بھی نہیں ہے میرے میں میرے ساتھ میں کوئی کھڑا ہے مجھے بس رشواس ہے تو آپ کے اوپر میں ہر ایک بندے کو بتاتی ہوں آپ کی ویڈیوز سب کو چھوڑ کے ابھی ایک فرینڈ مومبئی سے ہے اس کو بھی بھیجائے میں نے اس کی بھی ممی پاپا نہیں تو میں نے اس کو بولا ہے میں نے کہ تم یہ کر دیکھ نا اب اس کے روز کو آتی ہے میرے پاس میں کسی ماں میرا جو فرینڈ ہے مجھ سے شادی کرنے کے ہوئے مجھے دو منت بھی نہیں ہو آیا میرا کسی کا 100% رہا میرا تو میں بولتی ہوں 100% رہا مطلب کس کس کی ویڈیوز دیکھے تھی اپنے پہلے ہماری ویڈیو سر دیکھو ایک چمت کار کو نمسکار ایسا کچھ ہوتا ہے ہوا اچھا اس نے میرے سے پیمنٹ مانگا تھا چھہ ہزار ڈالا دو تو میں ایسا کر دوں گا ورسی کر دوں گا سر میرے پاس اتنا پیسہ تو تھا نہیں میں کہاں سے دیتی اور ایک گرو جی اور تھے انہوں نے سر میرے سے 200 روپے لے لیے پھر میں نے پھر بھی پھتہ رکھ لیا میں نے کہا تیوی سور ڈوب گئے تو کوئی بات نہیں ہے اور میں نے پھر دوبارہ اس نے پھر فون کیا میں تو یہ سمال میری زندگی بدل گئی چلی آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے تو ہمیں بھی خوشی ملتی ہے آپ سے زیادہ خوشی ہوتی ہمیں اپسر ایک دعا اور رب سے میرے جو ہیں ان کا جوپ لگ جائے بس جوپ پر اٹھے پڑھے پس پانی والا اپائے کریے اور فورس نہیں کر رہے بلکہ آپ میرا فون بھی نہیں اٹھا سر لوگ مجھے دھنیواد کرنے کے لئے فون کرتے ہیں لیکن اتنا سمائی نہیں ہو پتا کہ سب کا فون اٹھائیں اور لوگ ناراض ہو جاتے کہ آپ نہیں اٹھا رہے سر ان کا بھی کہنا صحیح ہے کیونکہ جن کا کام بنتے نا تو سر ان کو ایک بار بات ہو جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ بھگوان سے بات ہو رہی ہے تو ایسا لگتا ہے میرے آج مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی خوش ہوں سر میں جوب کے لیے سب کے لیے ملا آج میں میرے ممی پاپا کو وشواس سے جب آپ کے اندر وشواس ہوتا ہوتا رکھ نہیں پڑے گا سر اور جو لوگ یہ سوچ تینا میرا کام نہیں بنتا ہے یہ تو سر ان کے منتلی بن گئی ہوگی کیونکہ وہ آدھا دورہ کام کرتے سر روز میں تو ایک جاپ تو رٹی مار لی ہے پری پری مارننگ میں ارلی مارننگ اٹھ یہ کرنا ہے تو کرنا ہے آپ کو ایک اور بتاتا ہوں آپ کرا گرے وست لکشنی جو میں بتایا تھا وہ ضرور کریے اس سے بہت بہت ملے گا سبح اپ مجھے سر بھیج دیں گے اور جو بھیج سچی میں آپ کسی بھی کون میں ہوگی سر تو میں پکا آپ سے ملوں گی اور آپ کا جو میں نے کمنٹ منٹ بولا ان کو مطلب وہاں جا کے دکشنا درور دیکھ آؤں گے سر میری تمنا ہے دیکھ آؤں گی کوئی بات نہیں آپ پہلے اپنا کام پورا کری اس کے بعد آپ ضرور آئیے اگ بندی کیوں تھوڑا ایسا ہی ہے بل دکمہ جاتا چلتا چلتا بات کری آپ وشواس رکھ رکھ کی جو دس دن کے اندر لگ جائے گی سر لگ جائے بھگوان میرے لیے تو آپ بھی ہو ٹھیک ٹھیک آپ جب بھی کوئی پرابلم ہو تو مجھے فون کر لیجی گا لیکن پھلے واتس پر مجھ سے پہلے ٹائم لیجیے اس کے بعد پھر جیسے ابھی آپ کو بھگوان سوچوں گی ایک سیدھا میرے بھگوان سے ہو گئے ضرور ضرور درشن ضرور ہوں گے بس آپ اوپر والے پر وشواس رکھئے اس سے کنیکشن رکھئے اوپر والے سے سر اوپر والا تو سنتا ہی ہے لیکن آپ کو جریہ بنا کے بھیجا ہے تو شاید بھگوان کے روپ میں یا تو پریشن بھگوان آئے تھے یا تو آپ آئے ہیں اس درستی پر چلی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور آگے بھی آپ سے یہ بات ہوتی رہے گی ٹھیک ہے دیکھا آپ نے کس پرکار سے ان کے کام بن گے اور ان کے جو دوست ہیں ان کے جو میتر ہیں ان کے بھی کام بنے اور پتیس کروڑ روپے اگر واپس آ سکتے ہیں تو کوئی بھی رکم واپس آ سکتی ہے وشواس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سچی نشتہ بھاو سے کسی بھی چیز پر وشواس کریں گے تو وہ کام ضرور بنتا ہے اگر وشواس زیادہ ہے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا یاد رکھے کہ جہاں وشواس ہے وہاں پرمیشور کا واس ہے اس لیے کوئی بھی کام کریں اس میں وشواس سب سے پہلے آپ کو رکھنا ہوگا اور اس کے علاوہ بھی میرے پاس بہت ساری ایسی آوڈیو ریکارڈنگز ہیں جو میں آپ کو سناوں گا سمیں سمیں پر اور تبیہ ٹھیک نہ ہونے کے قارن آپ کو تھوڑا ویڈیوز میں انتظار کرنا پڑے گا اس کے لیے میں آپ سے شمام ضرور مانگنا چاہوں گا لیکن آپ کو پوری پوری کوشش رہے گی کی سمیں سمیں پر صحیح دلپ گیان سے افغت کراتا رہوں آپ سے بس اتنی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک اور شیئر کریے گا کمنٹ سیکشن میں آپ لکھئے گا جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں جو بھی آپ کے مند میں ہے جو بھی کیوریسٹی آپ کے مند میں ہے کچھ ایسی باتیں جن کا جواب شاید ویجیان بھی نہیں دے سکتا اگر ایسی چیزیں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھئے اور اس سے اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پانی کو کیسے سیکنڈ لیول پر چارج کر سکتے ہیں اور یہ جو ویڈیو ہوگی یہ وارٹ ایکسپیریمنٹ پارٹ تھرڈ ہوگا یعنی کہ پارٹ تھری اور اگر اس پارٹ تھری کو آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لئے بناوں تو نیچے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ گروہ جی وارٹ ایکسپیریمنٹ پارٹ تھری ضرور بنائیے اور آپ سبھی کی منگل کامنا کے ساتھ نوراتروں کے آپ کو ہاردک شب کامنا ماترانی آپ پر آشرفات بنائے رکھے ماجگ جمبہ آپ کے پورے پریوار پر لڑا والی ماں پورے پریوار پر آپ کو خوشیاں لوٹائے آپ کے گھر میں سکھ شاندی سمریدھی بنی رہے اور جتنا بھی ہو سکے بری انرجی آپ سے دور رہے بری لوگ آپ سے دور رہے ماترانی کی چھتر شاہے میں آپ کا جیون بڑے ہی سکھ طریقے سے پیتے اسی امید کے ساتھ اوم نمش شوائے جائے ماتا دی